تمام ہی چھوٹے موٹے اچھے پورے کالک اور پوری جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس سب لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں تو ابھی ڈکی بھائی جو پچھلے کچھ ٹائم سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھی اس چیز کا ریزن بتایا ہے انہوں نے انہوں نے کہا تو چلے بھی اگلی نیوز کو آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ حسام اور شمائلہ حسام کے بارے میں ہے تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ابھی سپریشن ہو چکی ہے تو جس پر صرف حسام نے ہی رییکٹ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے شمائلہ کو کافی زیادہ ہیٹ بھی مل رہا تھا لوگوں کی طرف سے لیکن ابھی فائنل یہ انہوں نے بھی کچھ نوٹس شیئر کی ہیں اپنے انسٹاگرام پر جس میں انہوں نے اس سے ریلیٹڈ کافی ڈیٹیل میں باتیں کی کہ وہ اتنے ٹائم سے اس لیے چوب تھی کہ وہ لیگل ایکشن لے رہی تھی اور وہ سوشل میڈیا پر اس سے ریلیٹڈ بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے ریلیٹڈ انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں نے ان کو صرف فیم کے لیے یوز کیا تو ان لوگوں کو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم دونوں نے ایک ساتھ ولوگنگ سٹارٹ کی تھی اور اس وقت تو ان کے پانچ سو فالورز تھے اور اگر ابھی وہ میرے ہجاب کا ایشو لا رہے ہیں تو میں شادی سے پہلے بھی ہجاب نہیں کرتی تھی اور اگر ایسی بات ہے تو میرے ساتھ وہ یوٹیوب ویڈیوز کیوں بناتے تھے اور ان سے پیسہ کیوں کماتے تھے انہوں نے بتایا کہ حسام ان کو حریس کرتے تھے ابیوز کرتے تھے اور ان کی انکم میں سے 90% پیسے وہ خود لے لیتے تھے انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ ان کی بیوی ہیں لیکن پھر بھی ساری دنیا میں انہوں نے ان کو بدنام کیا اور کون سا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے وہ ابھی وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں اسلام کارڈ کھیل رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو یوز کر رہے ہیں لوگوں سے سمپتی لینے کے لیے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کافی کچھ کہا ہے تو اگر آپ نے یہ سارا پڑھنا ہوا تو میں ان کی پوسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا چلے بھی اگلی نیوز کارے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ بھولا ریکارڈ کے بارے میں تو ریسنلی بھولا ریکارڈ کا انٹرویو لیا گیا تھا حمزہ راجپوت شو کے اوپر جس میں ان سے کافی انٹرسٹنگ قویسچنز وغیرہ کیے گئے جہاں پر ان سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکلات وغیرہ آئی فیمس ہونے کے بعد جس پر بھولا ریکارڈ بھی کافی ڈسپوائنٹڈ تھے کہ فیمس ہونے کے بعد ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کوئی بھی ان کے ڈائیلوگز وغیرہ پبلک میں بول رہا ہوتا ہے جب بھی وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نہیں جا سکتے کسی کی فوتگی پر رش میں نہیں جا سکتے آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا فیمس ہونے سے پہلے کی زندگی اور آپ کی زندگی میں کیا ڈیفرنٹس ہے وہ پہنے فیمس ہون دی زندگی جیڑی ہے نا بڑی اوکھا کاف میں جی تھو لنگو میرے ڈائیلوگ نے مطلی 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 اور شاپری ہوئے کوئی کس قسم زباب ہے کوئی کالبادرہ پتر بانو ہے ٹی ٹو پانٹیاں لا رہے ہیں کوئی 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 جا ہوا جنہا آپ مسئلن کوئی 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 ڈیوڈور شہر ہے فین ہوندہ ہے اوٹھے بھی کہہ گا ایک فوٹو کی داکے جا ہوں گی اے نہیں پتا ہونا باب مر گیا ہے تو نو فوٹو جی پہا گی تو میں بڑا میوس ہونا شرم سار ہونا پھر میں کوشی کرنا شام ٹائم ہونا کہا جا کے دنیا داری انسان جانا ہوندہ ہے میں بھی جانے کی دن اپنا معاملہ شام نو جا کے کریے کالے کی کوئی پبلک کراؤڈ دے میرا سے اوک ہے میں پبلک چھے اپنی فیمبلی لیکن ہی جاتا تھا اچھا بڑا کراؤڈ ہو جانا ہے لور بھی ہوندے نے پر ہیٹر بھی بیچ ہوندے نے چلی بھی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ ماس سفتر ورلڈ کے بارے میں تو ریسنلی انہوں نے اپنے چینل پر ون ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ کر لیے ہیں تو جب ان کے ون ملین سبسکرائبرز ہونے میں صرف تین ہزار سبسکرائبرز رہتے تھے تب انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر کچھ سٹوریز اپلوڈ کی جن میں انہوں نے بتایا کہ ان کو تین دنوں میں تیس ہزار سے زیادہ سبسکرائبرز آئے ہیں بھائی جان ابھی ابھی بالکل سوکے اٹھاؤں نین سے اور سبسکرائبرز دیکھیں یار اتنی تیزی سے کیسے کسی کے بڑھ سکتے ہیں مطلب اتنی جلدی تین دن میں تیس ہزار سبسکرائبرز ابھی صرف تین ہزار سبسکرائبرز لگا ہے اور میں اتنی فلنگ نہیں بیان کر سکتا کہ میں ست کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہوئے سبسکرائب اتنے سارے اور کتنا پیار کر رہے ہیں لوگ اور بس جیسا بولو بیسا کر لیتے ہیں یار لب یو دل سے لب یو یار میں نہیں بتا سکتا اور ابھی بلوگ پڑھا ہے تو خوشی ہو رہی ہے دیکھنا بھی اسی ویلوگ میں ہو جائیں گے یار نیکس ویلوگ میں دیکھنا شلی بھی اگلی نیوز کو آ رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں جو کہ وکار زکا کے بارے میں تو ریسنلی وکار زکا نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ سٹوریز اپلوڈ کی جن سٹوریز میں انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیا جو لوگ ان کو ہر مسئلے میں ٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو آگے لے کر جائیں یا آپ اس مسئلے کو شیئر کریں آواز اٹھائیں اس پر لیکن وکار زکا نے بتایا کہ جب وہ اس مسئلے پر بات کرتے ہیں تو بعد میں ان دونوں کے بیچ جن کی لڑائی چل رہی ہوتے ہیں ان دونوں کے بیچ تو صلاح ہو جاتی ہے بیچ میں وکار زکا فس جاتے ہیں آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا سٹی کوٹ کیوں جانا ہے کراچی میں کیوں کہ جی بہت پہلے جو آپ لوگ ٹیک نہیں کرتے تھے مجھے پرابلمز میں فلانی پرابلم یہ پرابلم وہ پرابلم تو ان پرابلمز میں جب بولتے ہیں آپ سوشل میڈیا پر آپ کے اوپر بھی کیس پڑھ جاتے ہیں کہ آپ نے کیوں بولا پرابلم بھی خاص طور پر بھی دومیسٹک پرابلم ہوتی نا میاں بی بی کا جھگڑا تھا میاں مارتا تھا ہم نے عورت آئی ہم نے جی اس کے لیے بڑی آواز اٹھائی بعد میں ان کا پیچ اپ ہو گیا میاں نے کیس کر دیا دیفرمیشن کا یہ جو تم لوگ مجھے ٹیک کرتے ہیں ابھی تم لوگ بچے ہو بھی نئے نئے آئے ہو تم لوگ ابھی وہ oh my god پلیکارٹ لے کے صرف گھونتے ہو ریل پرابلم کو جب پکڑ ہو گئے نا اور کونسیکنسز دیکھنے پڑیں گے پھر میں دیکھتا ہوں اندھا کبھی کون آتا ہے جب آپ دیکھیں یہ ایک سوشل اسو تھا اور اس کے اندر یہ مسئلے تھے اور اس کے ساتھ دیکھیں ہم تو سوشلی آواز اٹھا رہے تھے ہم نے تو حق کیلئی آواز اٹھائی تھی بعد میں ان خاتون کا پیچ اپ ہو گیا تو مجھے اب جب کوئی پرابلم میں ٹیک کرتا ہے یہ ویڈیو شیئر کر دو یہ ویڈیو کے بارے میں کچھ بول دو اس ویڈیو کو ساتھ یہی کر دو میں کہتا ہے چل بھی چل نکل چل بھی چل تم ایک کام کرو نا تم اپنے کمفرٹ زون سے نکلو اپنے امی اببو کو جاؤ کوٹ میں کیس کرو اور جاؤ لڑو تو چلے بھی اگلی نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں جو کہ مسٹر جے پلیز کے بارے میں ہوتا ریسنلی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پشلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر پی کچو کا ابھی بریک اپ ہو چکا ہے تو اسی پر ریاکٹ کیا ہے مسٹر جے پلیز نے اپنی لائف سٹریم میں آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا کچو کا بریک اپ ہوا یار ٹھیک ہے یار ہو جاتا ہے دیکھو یہ زندگی کا حصہ یار صحیح ہے اب وہ ادھر بیٹھا ہوتا تھا سپر چیٹیں کرتا رہتا تھا تو اس کو میں نے لاگ بار بنا کیا یار جا اس کو ٹائم دیا ہے کہ ادھر جا کے چھوڑ دیا نا اس نے لڑکی بھی دیکھتی ہے کہ یار وہ کہاں ٹائم دے رہا جے کی سٹریم پر ٹائم دے رہا جو پیسے اس نے وہاں پہ لگانے تو اس نے مجھے سپر چیٹیں کرتا تھا اب ایسی ہی ہونا تھا نا عمر تو نے تو مجھے اپنے پیسے سارے دے دی ہیں اب ان پیسوں کا میں صحیح سے استعمال کروں گا اور میں تجھے بتاؤں گا ان پیسوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں اس کو گفت جانے لگا لمبا سا ایک لیٹر ہوگا اس میں ایک پلا زبدس قسم کا اس میں میں تیری بہت ساری برائیاں کرنے والا ہوں پس ریڈی ہو جائے دل اداس ہوا ہے لیکن گارڈن گارڈن بھی ہو رہیا تھا بیچ میں سمجھ رہی ہونا اور اس سٹریم میں انہوں نے تمام سٹریمرز کو انوائٹ بھی کیا کہ کوئی بھی آ کر ان کے ساتھ جی ٹی اے فائف کی آر پی کھیل سکتا ہے شوگل میلا کر سکتا ہے کیونکہ اس پار ان کے ساتھ جی ٹی اے فائف کی آر پی میں بابا اوپی اور سٹار انانیمس بھی کھیل رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی سٹریمر ان کے ساتھ آ کر اس طرح سے کھیل سکتا ہے اور گائز میں پھر سے ایک اعلان کر رہا ہوں انانسمنٹ کر رہا ہوں جیسے کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ شہر میں ابھی آئے ہیں انانیمس بابا میں چاہ رہا کہ اور بھی لوگ آئیں ٹھیک ہے سمجھ رہے ہو میں نے سب کو انویٹیشن دے دی ہے سٹریم کے ذریعے اب آنا آپ کا کام ہے پیچھے پیچھے جا کے ریکویشت خط نہیں دے سکتا کارڈ نہیں دے سکتا سمجھ رہے ہیں آپ سارے انوائٹیڈ ہیں چاہے کوئی بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے سب انوائٹیڈ ہیں میری کسی سے نہیں بانتی چھوڑ دو بھول جاؤ معافی تلافی ختم سارا سب سے ٹھیک ہے آؤ سارے مل کے کھیلتے ہیں مزے کرتے ہیں آجو میری ریکویسٹ ہے یار اس چیز سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں بھی آؤ آہستہ آہستہ آؤ مارے ساتھ کھیلو یار آؤ شغل لگائیں گے موج مستی کریں گے بڑا کچھ ہو سکتا ہے سارے ایبریون جتنے سٹریمر ہیں سب کو انوائٹ کوئی مسئلہ نہیں سارے آسکتا اور اس کے علاوے جو کچھ لوگ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جی ٹی اے فائف کی آر پی سکرپٹڈ ہوتی ہے یا ایسا ہے ویسا کچھ تو اس پر بھی انہوں نے ری ایکٹ کیا اس پر انہوں نے یہ آپ نے خود بتانا ہے اس پورے کھیل میں کافی کمیونٹی ہمیں بولتی ہے اس پورے کھیل میں پچھلے چھ گھنٹے کے کچھ سکرپٹڈ تھا آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ہوگا آپ نے یہ بولنا ہے ایمانداری سے خود بتانا ایسا کوئی سین نہیں تھا پبلک میں کھیل رہا تھا مجھ نہیں بڑھا تھا آگے کیا ہونے والا ہے تب ہی تو میرا ایسے ریکشن نکل کے آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں میں تو اتنا اچھا چلا انہوں نے اولٹا میرے اوپر گن رکھ لی تو ایک نیچرل چیز تھی اور وہ اسی لیے اتنا بیسٹ لگا مجھے بھی کھیلنے میں مزا آیا اگر آپ مطلب سوچی سمجھی چیز کرتے ہیں آپ بہت جالی تھک جاتے ہیں وہ آپ کے موہ پہ آ جاتے ہیں وہ آپ کی باڈی لینگویج پہ آیا تھا کہ بھائی ہاں یہ تو پہلے سے یہ ایس آ رہا آپ اس طرح بھولنے ہی پاتے ہو کچھ ہی نہیں کر پاتے تو یار جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی ابھی تک تو نیوز مل ہی چکی ہوگی کہ ابھی عمر شریف کا انتقال ہو چکا ہے بس ان کے لیے بھی ضرور دعا کر لینا کہ اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام اتا فرمائے آمین تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس ستنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے ہی یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا اور جو بھی نیوز ہم نے اس ویڈیو میں کور کی ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی